موسیقی اسلام علیکم ریسیپی از ہمیرا میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں زبردہ سناک چکن میٹ بالز یہ بچوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں تو آپ کٹ سپیشل بھی کر سکتے ہیں اس سے اس کے لئے جو چیزیں لئے ہیں ایک کیلو میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے یہ بیف میں بھی بنتا ہے لیکن میں نے یہ چکن میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے ساتھ لئے میں نے یہ چھ ہنڈے جنس فل بوائل کر کے اور ان کا چھلکہ میں نے اتار لیا ہے ساتھ لئے یہ ون ٹی سپون زیرا پاودر ون ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاودر ہاف ٹی سپون سرخ مرچ پاودر ایک ٹی سپون لیسن ادرک کا پیسٹ آپ اس کی جگہ پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ون ٹی سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون خشخاص جو میں نے پیسٹ لیا ہے ہاتھ سے رگر کے ڈالی ہے دو پیاس کی گٹیاں جنہیں میں نے بلکل چاپ کر کے اچھا طریقے سے میں نے اس کا پانی چوڑ لیا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی ایسی آپ کو یہ آئیٹم بنائے اس میں پیاس کا پانی ضرور نکال لیجئے گا ایک انڈا لیے اسے پھینٹ کے ہم اس میں شامل کریں گے اب پہلے اس میں ہم کیمہ ڈالیں گے یہ میں نے ڈبل کرائے ہوئے کیمہ مشین نے اور اچھا طریقے سے نچوڑ لیا ہے اس میں ڈالیں گے یہ نمک زیرا دھنیا گرم مسالہ کٹی لال میرچ بہت سمکل ہے بنانا کالی میرچ پاوڈر سرخ میرچ پاوڈر خشخاش لیسن ادھر کا پیسٹ پیاس اور ایک انڈا اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کے پاس گوائل انڈیں سارا میٹیریل میں نے مکس کر کے رکھ لیا ہے نمک مرچ آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہے یہ تھوڑا سا آئیل بٹر کچھ بھی آپ لے لیں یہ اپنے ہاتھ کے پام پہ بھی لگانا ہے اور جس پلیٹ میں آپ بنا کے رکھیں گے اس کو بھی گریس کر لینا ہے یہ تھوڑا سا لیتی ہوں ہاتھ کے پام پہ لگاتے ہیں ایسے پھلا دیں ایک پوئی لگ لیں تھوڑا سا اور پیسٹ نے اس کے جیسے آپ کوفتے بناتے ہیں یہ بلکل ویسے ہی بنے گا اور اس کو آپ راؤنڈ شیپ دیں یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی راؤنڈ شیپ ہو گئی ہے اور اسے میں ٹریس کیوی پلیٹ میں رکھتا ہوں گے اس طرح میں یہ سارے بنا لوں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے چکن میٹ بولز ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے جی اب ہمارا ٹائم ہے فرائی کرنے کا اپنے چکن میٹ بولز کو ایک بول اٹھائیں گے ایک دفعہ دوبارہ اس کی شیپ کو صحیح کریں گے دیکھیں کتنی پیاری شیپ ہے گول گول اور اس کو گرم آئل میں ڈال دیں گے اور آگ آپ نے بلکل آنٹ سلو رکھ رہی ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے اسی طرح ایک اور لیں گے اور اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے ایک اور آ جائے گا اب ان تین کو میں پہلے پکا لوں تو پھر میں باقی کے تلوں گی ان کو اپنے چمچنی بھی لگانا ہے ایک سائیڈ ذرا پک جائے سلو فلیم پہ آپ نے کرنا ہے تو اس کی سائیڈ ہم پلٹیں گے یہ دیکھیں میں نے ایک سائیڈ پلٹی ہے بہت اتیاس ہے اور دوسرے کی سائیڈ پلٹیں اسی طرح اس تیسرے کی اور دونوں سائیڈوں سے اب یہ آپ اچھا سا گولڈن براؤن کلر دیں اور پھر ہم اسے نکال دیں یہ دیکھیں بہت پیارا کلر آ گیا ہے دونوں سائیڈوں سے ہم نے اسے one by one کر کے نکال لیتی ہوں چکن میٹ بالز ابھی جب میں ان کی کٹنگ کروں گے پھر دیکھئے گا کتنے خوبصورت ہیں اور اسی طرح میں سارے فرائی کر لوں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں نے ایک میٹ بال کی کٹنگ کی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ایک آپ کے سامنے کرتی ہوں یہ دیکھیں ہشتہ ہشتہ چھوڑی کے ساتھ آپ اس کی کٹنگ کریں اور پھر جادو دیکھیں میں جیسے کتنا پیارا اور خوبصورت کلر نکلتا ہے یہ دیکھیں اسی طرح میں ساروں کی کٹنگ کرنوں تو آپ کو دکھاتیں یہ ہمارے چکن میٹ بالز پروپرلی ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں کس طرح خوبصورت ہے کلر فل کی وائز بھی اور دیکھیں سوپنس بلکل چکن پک گئی ہے آپ اسے سوس ہارٹ سوس کے ساتھ کھائیں بہت مزدہ رہے ہیں یلو وائٹ اور براؤن کلر میں اس کا تو غضب ڈھا رہا ہے بہت خوبصورت کمبینیٹن ہے اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو دبا کے آل پر کلک کریں شیئر زیادہ سے زیادہ کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹیم حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ